میں ہوں دی مینگو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ لوگوں ہی دعا سے ٹھیک کچھ کرتے نہیں ہوں انڈیا کی میاں خلیفہ جو سوکھی روٹیوں پہ اڈی والی جوتیوں پہ اور لوے لیلن پہ بھی ناج لیتی ہے جس کا نام ہے راکھی سامت جوانی میں تو اس کا بہت بڑا نام ہوتا تھا اس کو ہر عمر کے لوگ دیکھتے تھے اور کمزوریوں کا شکار ہو جاتے تھے اور اس نے بہت سارے بابوں کی مردانہ کمزوری کا بھی علاج کیا ہے اور یہ بہت ہی مہنتی لڑکی تھی اس نے ناج ناج کے گنگرو توڑ دیئے تھے اس نے بہت سارے بوائی فرنڈ بنائے ہیں اور ایسے بنائے ہیں جیسے کلنڈر کی طریق بدلتی ہے مگر اب بیچاری بوڑی ہو گیا اور جہاں سے بھی گزرتی ہے تو لوگ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ بو والا ٹرک جا رہا ہے مگر یہ بہت زیادہ چلاک اور تیر اس کو پتا ہے کہ لوگوں کو کیسے گریاب کرنا ہے ان کی اٹینشن کیسے حاصل کرنی ہے ایسی لڑکیاں تو سکولوں میں بچوں کے زپیں ٹھیک کرتی ہیں اب اس چڑیل نے آسان رستہ نکالا ہے خبروں میں رہنے کے لیے اور ٹرنڈنگ میں جانے کے لیے کبھی دیپک کلال کے ساتھ نمک بودم کر کے میڈیا میں رہتی ہے اور اس کے ساتھ سیکس پلا رہی ہوتی ہے کبھی کسی مردانہ کمزوری کے شکار آدمی سے شادی کر لیتی ہے اور میڈیا میں آ جاتی ہے میڈیا والے اس کے پیچھے پیچھے باگ رہے ہوتے ہیں اور مائک پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں راکھی جی راکھی جی کچھ بکواس کیجئے نا اسے ڈرامے باز عورت نے تو میڈیا پہ گند پھلایا ہوا ہے بے ہیائی پھلایی ہے اور بے ہیائی پھلا گیا اپنا گھر چلا رہی ہے کبھی کسی سے شادی کر لیتی ہے کبھی کسی سے شادی کر لیتی ہے اس نے تو بندوں کا سٹوک جمع کیا ہوا ہے کہیں سے بھی گزرے کسی گلی میں جائے کسی محلے میں جائے اس کا کوئی نہ کوئی ہسپنٹ ضرور نکل آتا ہے اس کا نام تو گینیس ورلڈ ریکورڈ میں آنا چاہیے کیونکہ اس نے سب سے زیادہ شادییں کی ہیں بات صحیح کبھی میڈیا پہ آگے رونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے فلانسمنٹ نے میرے ساتھ یہ کیا میرے فلانسمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا مطلب کہ تمہیں دودھ کی دھلی ہو ہر دفعہ آ جاتی ہو موٹھ آگے جب میڈیا کو پتا چل گیا کہ یہ واہ یات عورت ہے خبروں میں رہنے کے لیے ایسی واہ یات حرکتیں کرتی ہے کبھی میڈیا میں آگے لڑکی کے ساتھ چمی کر رہی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو مول گانا چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ جا بی بی اپنا کام کر جا کے نیرج چھال مار دے تو اب اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے میڈیا میں آگئی ہے اور ہر طرف راکھی جی راکھی جی ہو رہی ہے اور ریسنلی اس نے عمرہ بھی ادا کیا ہے عمرہ کرنے گئی ہے بڑی نیک عورت بن کے گئی ہے اور انڈیا میں جب آئی ہے اس نے ہجاب پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہی اگلے دن ہجاب تار کے پھر کچھا بنیان پہن لیا ان جیسی چڑیل عورتوں کی وجہ سے ہی مودی جی کا عورتوں سے وشواس اٹ گیا ہے اسی لئے انہوں نے شادی نہیں کی حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے ایک دور آئے گا کہ راکھی سامت کو کوئی موں نے ہی لگائے گا تو یہ اپنی پورن ویڈیو بنا کے لیگ کر دے گی تاکہ خبروں میں رہ سکیں انڈیا میں کمپین چلتی ہے سوشے بارت کے انڈیا کو صاف ستھرا رکھو ادھر گاند نہ ڈالو مگر اصل گاند تو راکھی سامت ہے اس کو نکال لو تو گاند ٹھیک ہو جے گا انڈیا کا ایسی لڑکی تو کسی نے بریانی والی اُلٹی کی ہو تو اس کو بھی کھا لے گی کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے انہی لڑکیوں کی وجہ سے لوگ بولی وڈ میں نہیں جاتے ان کو پتا ہے کہ راکھی جیسا گاند ہی پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی بولی وڈ موویز دیکھتا ہے نہ ہی کوئی ڈرامے دیکھتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ راکھی جیسا ہی گاند ملنا ہے ادھر بھی تو راکھی سامت کو چاہیے کہ ٹائم نکال کے کسی دن ٹرک کے نیچے آگے خودکوشی کر لے اور لوگوں کو آسانی عطا فرمائے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس ڈراما کوئین جو کہ راکھی سامت ہے اس کو سپورٹ نہ کریں اور جہاں بھی ملے اس کو بلگم والی تھوکیں بھینکیں اور چپیڑیں مارے انلیمٹیڈ تو راکھی سامت کو چاہیے کہ انسان کی بچی بنے گندے اور آواہ یاد مجرے نہ کرے اور سیکس نہ پھلائیں میڈیا پہ آگے